موسیقی موسیقی انکل اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو وہ بنگلو ہم لوگ لے لیں بیٹا یہ بھی دوبارہ ہی گھر ہے انکل میں آپ کی محبت اور خلوص کی قدر کرتا ہوں لیکن ہمیں کبھی تو یہاں سے موف کرنا ہی ہیں شما کے گھر اس کی مانگنی ہے کس سے پوچ کر جا رہی ہے اور کس کے ساتھ چا رہی ہے دنیا اسم سے پوچھا مجھ سے اجازت لیا ہے میرے ساتھ جا رہی ہے کوئی اطراز ہے شیس نوٹ انٹرسٹڈ دار یہ کیا کر دیا تو میرا ساو یقیناً تم سے کوئی کوتائی ہوئی پڑنا میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ لڑکی تمہیں بہت دلچسمنی لے رہی توہ تمہیں تمہیں دیکھا دکھا تو نہیں نہیں امہ کو بتا چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی چھے امہ کو بتائے گا کون کہہ دینا کہ مانگنی میں دیر ہو گئی چلو آپ کے لئے کھانا لے ہوں نہیں میں نے نہیں کھا رہا کھانا چلو اتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں ہاں وہ مانگنی کے بعد تمہاری بہن کو گھر چھوڑنے چلا گیا وہ ہی دیر ہوگا ایسے تمہیں اور تمہاری بہن میں تو بہت فرق ہے تمہاری بہن تو لگتی نہیں ہے وہ وہ دونوں بہت الگ الگ ہو ہاں اس میں تھوڑی سی لاپروائی ہے لاپروائی وہ تو سب کو بہت خیال کرتی ہے اور تمہاری بیماری میں تو ساری تمہارداری وہ ہی کرتی ہے وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کل مجھے ڈاکٹر کے باس لے جائیے گا دوا ختم ہو گئی ہے اور آپ نے خود منع کیا ہے اجالا سے پیسے لینے سے ہو گیا تمہارا فرماشی پروگرام شروع ہر وقت مجھے کنگال کرنے کی پلاننگ میں لگی رہنا تم تمہاریاں ہے تو زندہ رہنے کی ضرور کیا ہے تمہیں پورے مہینے بھر کے راشن کے ساتھ تمہارے دوائیں بھی لانی پڑتی ہیں خراب ہو گیا میرا تم موسیقی موسیقی میں کس کو بتاؤں کس کو بتاؤں کہ میں آج کتنی خوش ہوں میں نے آج موووی دیکھی آم شاما کو نہیں نہیں وہ تو بہت جل ککڑی ہے نا دیا کو بتا دی موسیقی صویرہ کی کول موسیقی موسیقی نادیا کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤں شاما کی منگنی میں کیوں نہیں آئی؟ بہار میں جائے اس کی منگنی اگر میں تم ایک بات بتاؤں تو تم کسی کو بتاؤں گی تو نہیں کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے آج موووی دیکھی پورے 600 روپے کا ٹکٹ تھا کیا؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کاشیب بھائی کے ساتھ گئی تھی وہ؟ اجالا کا بھائی مگر وہ تو تمہارا بہنوئی ہے تمہاری بججو کو تو کہیں لے کے جاتے نہیں ہے تمہیں لے گئی؟ یار دیکھو میری بججو ہی غلط کرتی ہیں ان کے ساتھ وہ ان سے زیادہ اپنی نند اور ساز کا خیال کرتی ہے وہ ان کی خدمتوں میں لگی رہتی ہے پھر پہ سویرا بہنوئی کے ساتھ فلم دیکھنا اچھی بات نہیں ہے ہرے کچھ نہیں ہوتا میری تو حسرت پوری ہو گئی نا اتنے اچھے موقع کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا سویرا بڑی خودگرض ہو دی اپنے دوست کی منگنی چھوڑ کے بہنوئی کے ساتھ فلم دیکھ رہی تھی پھر وکوف لڑکی صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا اپنی خوشی کا خیال رکھنا جائیے اچھا ہی بتاؤ کہ وہ اس نے کیسے کپڑ پہنے تھے اتنی بیماریاں ہیں تو زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں پورے مہینے بھر کے راشن کے ساتھ تمہارے دوائیں بھی لانی پڑتی ہیں کاشیف آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں تم نے میری زندگی اپنے کپسے میں کی ہوئی کیوں مجھ پر ہر خوشی کا راستہ بنا بھر بھابی اکیلے کیوں میٹھی ہوئی بس ایسے رنگ دیکھا آپ نے اپنا سفید کر لیا آپ نے میں نوٹ کریوں نہ آپ خود اپنا خیال رکھتی ہیں نہ ہمیں رکھنے دیتی ہیں میں دس دن کی دوائیاں لے کر آئی تھی اور آپ اندرہ دن سے چلا رہی ہیں کہاں دوائیوں کا پرجہ بلکہ رکھیں میں خود ہی رہوٹی ہوں رکھو یہاں نہیں ہے ابھی آپ کے ہاتھ اتنے کر ہم کیوں ہو رہاں تکھائیں آپ کو تو بہت تیز بخار رہا ہے یہ بخار میں جل رہی ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا میں بھی آج دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں جاتی ہیں ابھی امی کو کہتا ہوں کہ آپ کو لے کر جائیں رک جا ہو جائے میں جا رہی ہوں آپ کو آز ڈاکٹر کے پاس جانا ہے رہنے دو کیسے سمجھاؤں اسے اس کی یہ بات بھی مان لی تو ریزہی بھی ختم ہو جاؤں کاشو بھائی آپ بہت اچھا ہے تو میری ایک زید کرنے پہ آپ مجھے یاد ہے مجھے اتنا شوق تھا یہ مول دیکھ لوگ مجھے پتا تھا مجھے بہت اچھی تینہ سے پتا تھا کہ صرف آپ کو ہی میرا خیاد ہے آپ تھکتے نہیں ہیں ایک ہی طرح کے تاثرات سجائے کبھی خود کو ان ذمہ دالیوں سے ان پریشانیوں سے نکال کرتے دیکھیں اپنے لئے تھوڑا سا جی کے دیکھیں مجھے نا اب ایسے میں تجھ سے کیا باز پورس کروں مگٹا ہاں ہاں تو عذیت خود کو دے رہی ہے مگر آزمائش ہماری لئے امی میں ان کی چادر لے کر آتی ہوں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں اممہ کاشر چھپا جائیں گے تو ان کی ساتھ چلے جائیں گے لیکن بھائیہ تو آج کام پر ہی نہیں گئے وہ تو سہن میں لیٹے ہوئے ہیں اجالہ بلا کے لیا کاشر کو وہ لے جائے اس کو ہسپتا لے رے بیٹا کیوں اپنے اوپر ظلم کرتی ہے میں بھینا تمہیں ہی آد کر رہا تھا اچھا واقعی کیا اب بے کسی کو یاد کرتے ہیں پتہ ہے سویرا تمہارے شوق بھینا تھی بلکل میری ہی جیسے کل تمہارے ساتھ موگی دیکھتے ہیں وہ مجھے بلکل ایسا فیل ہوا جیسے میں کسی قریبی دوست کے ساتھ پاک گزار رہا ہوں پاک گزار رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے بتاو ٹھیک ہے ببارہ کبھی دو گئی موگی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آہاں نہیں میں ٹھیک ہے میں بات میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اب چھپ چھپ کے تم نے میری باتیں سننا بھی شروع کر دی ہیں چہسوسی کرنا شروع کر دی میری تم نے نہیں بھائیا میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ بھابی کو بہت تیز بخار ہے کونسی نہیں بات ہے بھائیا آپ پلیز بھابی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جتنے بھی ٹیسٹس ہونے سب کروالے لیکن پلیز پلیز ان کا علاج کروالے کیوں؟ تہیتی بھابی کے لیے جیتی انعام کی رکم کم پڑ گئے کیا؟ جو مجھ سے منتے کرنے چلیں آئی تم شاید بھابی پہ پیسے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا خرچوں کو مو میں دوں اور بھائکم تم جما رکھو بھائیا آپ کا بھی لاکر دے دیتی ہوں ہم کرنے سے شکریہ ہم کرنے سے شکریہ ساس اور نند سے خدمتیں گراہ کر دل نہیں بھر رہا تھا تمہارا جو میری چھٹی کا سنتے ہی تمہاری بیماری کی پکچر شروع چلو اٹھو مہارانی چلو اسپتال کراؤ میری خواری کبھی سک کا ساس نہ لینے دینا مجھے کاشف یہ خود سے بیمار نہیں ہوئی ہے تمہاری لاپروائی اور سخت طبیعت کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے ہلو باتیں سے نظر آئن کی تم اس کی حمایت نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا اسے میرے متھیں مارنے والی تو تم ہی تو ہو چلو اسمان اٹھو بیٹا یہ تو روز روز کی کہان ہے یا یہ نہیں چلو اٹھو نہیں اب میں نہیں جا سکتی میرا مطلب ہے میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں تہنے جاؤں اچھا میں வாக்குடர் கோலை آتھا ہوں سவேரா صبح 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 یہ چاند کاؤں سے نگلے میں کئی خواب تو نہیں دیکھ رہی میری بیٹی کہے بے اگر کام پہ لگ گئی کیا ہو گیا اممہ ماں سے دوری نے تجھ پہ اتنا اچھا اثر ڈالا ہے پھر تو میں ہر مینے دربا جائے تو خبردار اممہ خبردار آپ کہیں جانے کی بات کی تو میں بات ہی نہیں کروں گی پھر اسے لئے تو کھانا بنا رہی ہوں میں اتنا سارا اچھا اسمہ نے تجھے خود فرم کر کے بتایا تھا اممہ باہر کوئی آیا ہوگا ہے رضیہ خانہ آئی ہے کیا دیکھ میں نے کسا دما ہو گیا میں تجھے یہی بتانے آئی تھی کہ دو پیاری چائے بنا لے اممہ کہیں گو کوئی رشتہ لے کر تو نہیں آئی بتاؤ نا میرے لئے رشتہ لائی ہے نا کیسی میری بیغیرت اولادے جہاں شادی کا ذکر آیا اور ناث نگل گیا ہی 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 کر کے تو جلدی سے دو پیاری چائے بنا دے کہیں ایسا نہ ہو جم کے بیٹھ جائے کھانے تک جلدی سے لیائی ہو اٹھا فٹ شاوش لاری ہوں کب سے ہے نہیں بکار دو سب دھائی تین مہینے سے ہے بار بار ہو جاتا ہے چا آپ کو جو ٹیسٹ لک کر دیئے تھے کیا آپ نے وہ کرویا نہیں وہ ہم تو لے کر جانا جا رہے تھے اس کو مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی جانے کی ہمت کیسے ہوگی انہیں بہت کم دوری ہے آپ ایک کام کریں انہیں میرے کلینک پر ایڈمیٹ کر دیں وہاں ان کے جو بہت ضروری ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو جائیں گے میرے نگرانوں میں خون بھی لگ جائے گا ٹھیک ہے راک صاحب سام تک لے آئیں پلاہ جیے میڈیسن پرسکائب کریں یہ آپ ان کے دیجئے ٹھیک ہے سلی آئیے میں آپ کو ٹھوڑا تھا آئیے بس اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی شام کو تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گی اور جا کر داخل کرا دوں گی اور ہم آپ کو تب تک ہسپٹل سے واپس نہیں لائیں گے جب تک آپ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے مجھالا جاو بٹا جا کر کھانے کے لیے کچھ بنا لو کاشف دمائیں لے کر آ جائے گا نا تو اسما کو کھلانا ہوگا کھانا بچی چل میری بچی آرام کر لی شاپ راش لیٹا بچی کلسوم بہت بہتیوین جیسے میں تو کے سورہ نہیں ہاگر لو چیز دن سے نجمہ نے خمال ساویرا کو دیکھتا ہے وہ چیز دن سے رٹ لگائی بھی ہے کوئی سم کے گھر لے چلو کوئی سم کے گھر لے چلو بسم اللہ میں نے کب روکایا مگر ایک بات ہے رشتہ میں سو سمجھ کرتا ہے کروں گی تورا مت ماننا تم رشتہ کرنے میں نخرے بہت دکھا کیوں کیا کہہ رہی ہو تم کیا آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کو بھی پکڑا دوں کہلے ایک کو رو رہی ہوں میں چھوڑو یہ بتاؤ نجمہ کو اور اس کے بیٹے کو کل لی او میں ارے بابا میں نے کہا ہے نا لے آؤ منہ تو نہیں کیا نا دیکھ لیتے ہیں تمہارے بھی بہتری نشتے کو یا اللہ تم میری پیاری بھابی کو مکمل سہت عطا کر دے ان کی ساری پریشانیاں ختم کر دے مجھا اللہ کیوں یہ کیا کیا تمہیں مجھے تجھ سے ایسی بیوکوفی کی بالکل امید نہیں تھی آخر کیوں کیا ایسا میں نے ایسا کیا کر دیا سارے پیسے کاشف کو دینے کی بھلا کیا ضرورت تھی اب جب تیرا ایڈمیشن ہوگا تو کیا کریں گے ہم کہاں سے لائیں گے فیز اور آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے وہ سارے پیسے بھولی کے لیے تھی ہاں ٹھیک ہے مگر پھر بھی سارے کے سارے پیسے کاشف کے ہاتھ پر رکھ دیئے کیا ضرورت تھی اس کی میں کیا کرتی اور انہیں مانگی ہی اس طرح تھی اگر میں نہ دیتی تو وہ برا مان جاتا ہے ارے بس رہنے دو اس کے برا ماننے کے لیے کسی وجہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بھلا بتاؤ کون پوچھے گا اسے کہ کتنے پیسے خرج کر لی اور کتنے بچا لی ارے میری بھولی بچی کوڑی کو محتاج کر لیا ہے تونے خود کو انہیں آپ پا پیسے تو نہ بھولی پس طرح میں ویسے بھی تیوشن والے بچے مجھے پیسے دے دیں گے بس اب بھابی کی سہت کے لیے دعا کریں آمین اللہ اسے سہت دے مگر تونے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر لی ہے بیٹا میں آپ تو اس طرح پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں نے پیسے کسی بھاہر کے شخص کو دے دی اب بھائی ابھی گھر میں ہی لگائیں گے نا پیسے اللہ مالے اللہ مالے ہو جاؤ خوش میری عادی چھٹی کا بیڑا غرق کر دیا تم نے آپ نے جھالا سے پیسے لے لی میں اس گھر کا سربرا ہوں جوان بھین کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم چھوڑ دوں تاکہ وہ اور بھی بگر جائے لیکن آپ نے تو مجھے سکتی سے منا کیا تھا ہاں کیا تھا تو پھر میں یہ دوا کیسے لے سکتے ہوں یہیں تو ہجالا کے پیسوں سے لی ہے نا ہاں تو مت کھا دو تمہاری بھی اس بیماری سے جان چھوڑ جائے گی اور میری تم سے کاشی خدا کا واسطہ آپ مجھے اپنے پیسوں سے دوا لے کر دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ مجھے ٹھیک ہونا ہے میرے لیے میری زندگی پھر میں نے ہی ہو چکی ہوئی ہے لیکن میں اجالا اور امہ کے لیے مزید پریشانی نہیں بن سکتی وہ مجھ سے بار بار پوچھتی ہے پلیس آپ مجھ پر ترس کھائیں اچھا اچھا زیادہ میسنی بننے کی ضرورت نہیں ہے لا دوں گا دوا دوں گا لیکن صرف بخار کی گولیاں لا کر دوں گا ٹھیک ہے میرے لیے تو صرف بخار ہی زندگی کا عذاب بنا ہوئے ٹھیک ہے 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 ایسا پردہ کیے بٹھے ہو جل سے جل تجھے تیرے مجازی خدا سے ملاتے بس رزا بہت اچھا لگتا ہے فاریا کے لئے رزا سے بہتر بشتہ نہیں ہو سکتا تجھے فاریا جائداد سمیت اپنی بہو جائے فاریا کے لئے ہرگز ایسا نہیں سوچتا تھا پھر وہ میرا مقصد نہیں میری محبت